ساتھیوں ہم پچھلے سات دن سے دیکھ رہے ہیں کانگریس نے جو عوان کیا تھا مہنگائی کے خلاف اور آج ہم لوگ وشیش سوپ سے پیٹرول ڈیزل گیس کے چرزہ ہم لوگ کر رہے ہیں سب وقت ہم نے اپنی بات کو رکھا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہر گرینی ہر گھر ہر ورگ گاؤں شہر دیش پردیش کے لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن جو بات سمجھانے والی ہے جس کے لئے میں سمجھتا ہوں اکھل بھارتک کانگریس کمیٹی پریاثرت ہے کہ یہ جو لگاتار آرثک آکند آتنک ہم پہ چھوڑا جا رہا ہے یہ ماتر بڑی ہوئی قیمت نہیں ہے بڑی ہوئی قیمتوں کے ایکارن بتاتے ہیں کہ انتر راشتے میں بازار میں دام بڑھ گئے یوکرین روس کا یود ہو رہا ہے لیکن یہ جو دام بڑے ہیں سنگی پرنالی کے اندر جو دیش کی آئے ہوتی ہے اس کا بیبازن ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ حصہ جاتا ہے راج کے پاس کچھ حصہ جاتا ہے تو پشلے ستر بہتر سالوں میں جب جب ٹیکس لگتا تھا یا ایک سائز لگتی تھی اس کا بیبازن ہوتا تھا کہ ان سرکار کے پاس ایک انسی جاتا تھا اور راج سرکاروں میں بڑھتا تھا بھاجپا کی سرکار نے پشلے سات سالوں میں کیا کیا ہے جو دام ہم بڑے دیکھ رہے ہیں ممبئی میں ایک سو اکیس روپے لیٹر پیٹرول بکھ رہا ہے ایک سو اکیس روپے جو دام بڑے ہیں اس میں ادھکانش سیس ڈالا ہے سرکار نے سیس اور وہ سیس کا پورا پیسہ کید کی سرکار کی جب میں جا رہا ہے ایک لاکھ اٹھائیس ہجار کروڑ روپہ میں دوبارہ بولتا ہوں ایک لاکھ اٹھائیس ہجار کروڑ روپے صرف سیس کے مادیم سے پیٹرول لیزل سے سرکار نے چھ سال میں کمائے ہیں بڑے ہوئے داموں میں جو آئے ہو رہی ہے جو انکم ہو رہی ہے وہ راج سرکاروں میں جائے نہیں رہی راج سرکاروں کا جو حصہ بنتا ہے وہ کن سرکار دے ہی نہیں رہی اور صرف پیٹرول لیزل کو اگر چھوڑ دیں ککنگ اوائل ہو کھادے سامگری ہو پھل سبجی پھول دال چینی تیل چاہ پتی کچھ بھی ہم لے لیں آسمان چھو رہی ہے ہم سب لوگوں کا دائی تو بنتا ہے کہ جنتا کے لیے اس سرکار پر دباب ڈالیں مجھے کھید ہے کہ ان سرکار کا ایک بھی نمائندہ ایسا نہیں ہے جس نے جنتا کے آسو پہنچنے کی کوشش بھی کی ہو کسی ایک پرمک راشتر نیتا نے اتنا مللب لگانے کی کوشش کی ہو کہ دریے گا مت ہم قیمتوں کو نیاندر میں لالنے کی کوشش کریں گے جھوٹے مو سنشد میں کسی منتری یا پدھان منتری نے بول دیا ہو کہ دیش آج پیڑا میں ہے ہماری سرکار کوشش کر رہی ہے کہ ہم دام کم کریں گے یہ اس لیے ہو رہا ہے ساتھیوں یہ سب لوگ گھمنڈ اور اینکار میں راج کرنے کی ان کو عادت پڑ گئی ہے ان کو معلوم ہے دام کتنے بڑھ جائیں انت میں چناؤ آئے گا وہ بھاشن دیں گے اسی بنام بیس کی بات کریں گے مندر مججد کی بات کریں گے ہندو مسلمان کی بات کریں گے لوگوں کے اندر ایک بھاملہ پیدا کر دیں گے اور پھر چناؤ میں ووٹ لے لیں گے لیکن اس آرثک آتنک کو جیسا مہن بھاکا جی بول رہے تھے اس سرکار کی انیک نیتیوں کی ہم حالوج نہ کر سکتے ہیں لیکن جو آرثک نیتی ہے وہ اس دیش کو کھوکلا کر رہی ہے ہمارے نوجوانوں کو بتانا پڑے گا کہ کسانوں کو دوزار روپے کھاتے میں ڈال کر لاکھوں کرون کی جے پر ڈگیتی ڈالی جا رہی ہے آج کے ان کی سرکار نے کچھ چھوڑا نہیں ہے ہوای اڈا ہو ریلوے لائن ہو بیما کمپنی ہو تیل کمپنی ہو کچھ بھی ہو اس سب کو بیچنے میں لگے ہوئے ہیں اور بیچ کے وہ جو آمنینی آ رہی ہے وہ کس کی جیب میں جا رہی ہے اگر مفت کا راشن بھاڑ دیں میں سرکار کا دھنیواد کروں لیکن سمپتنیاں بیچ کر سیمت لوگوں تک چند لوگوں تک اس کی آمنینی کی جو پیسہ ہے وہاں تک پہنچ رہا ہے دو تیہی لوگ کسانی میں دربر کرتے ہیں کرونا کال میں لوگ ڈاؤن ہوا اس کے دوران ہر بڑے دیش نے سیدھا لوگوں کو پیسہ دیا تھا میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی ویت منتری مہدیہ نے ایک گوشنا کری تھی لوگ ڈاؤن کے دوران کہ ہم بیس لاک کروڑ روپے کی آرثک پیکیج دیں گے آپ میں سے کسی نے اس بیس لاک کروڑ کا ایک نیا پیسہ دیکھا ہے کیا بیس لاک کروڑ کا پیکیج کی گوشنا کریں وہ پیسہ کہاں گیا کسی کو معلوم نہیں ہے گوشناوں میں بھاشن میں وگیاپن میں استحار میں ٹیلی ویجن میں اخبار میں ووٹس ایپ میں موبائل میں پرچار دوسپچار ویروڈیوں کو علوچنا کرنا کوشنا یہ پہلی سرکار ہے جس نے سپریم کورٹ کے جزوں کو راج سوا میں بھیجا ہے یہ پہلی سرکار ہے جس نے چیف جسٹس جیسے لوگوں کو راجبال بنایا ہے پولٹیکل پوچٹ دی ہیں دیش میں ایسا محول بنایا ہے ساتھیوں جس کو جس کا مقابلہ کرنے کے لیے کانگریس پارٹی کا اور مجھبوتی سے لڑنا پڑے گا مجھے خوشی ہے گووین جوٹاس را جی نے دورے شروع کر رہے ہیں الگ الگ جلوں میں جا رہے ہیں کارکرتاؤں سے ملاقات کر رہے ہیں لیکن اسے بھیان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھیان دینا چاہیے ہماری جو میمبرشپ ہے کانگریس پارٹی کی اس پہ بھی ہم کو گتی لانے پڑے گی ہم لوگوں کو جوڑنا پڑے گا لوگوں کو سمجھانا پڑے گا احساس دلانا پڑے گا دھرنا ہو پردرشن ہو یہ سنکیت ہوتے ہیں لیکن جو سندیش ہے وہ جن جن تک پہنچانا پڑے گا اس پورے دیش کے اندر بھارت انتہ پارٹی کی سرکار جرور ہے لیکن وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جب ان کی پول کھولے گی تو باہر باہر یہ دھروڑکرن کا جو نعرہ دیتے ہیں لوگوں کو بھیکانے کا نعرہ دیتے ہیں یہ کبھی نہ کبھی نکاب اترے گا اترنا چالو ہو گیا ہے لیکن ہم سب کو سنکل دینا پڑے گا آج ہمارے گھروں کے اندر آج ایسا کون سا ویکتی ہے جو پٹرول پمپے اپنے سکوٹر موٹر سائیکل پٹرول ڈالواتا ہے اس کو پیڑا نہیں ہوتی ہوگی من میں اس کو لگتا ہوگا میں اپنے بچوں کو پٹرول کی فیس بھی دے گا ان کے ڈریس بھی خریدے گا راشن بھی چلائے گا رسوش بھی چلائے گا وہ پیڑا میں ہے وہ دخ میں ہے اس کا دامن ہم کو پکڑ کر رکھنا ہے اس کا ہاتھ ہمیں پکڑ کر رکھنا ہے لیکن ایک راج نے تے کارکتہ کی ذمہ داری کیا ہے اس دیش میں جو بچار دھارہیں پھیل رہی ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سمپون بھارت میں اگر کوئی بچار دھارہ ہے تو کانگریس کی بچار دھارہ ہے اس بچار دھارہ کا اور ویاپک بنانے کے لیے ہم لوگوں کو اور محنت کرنی پڑے گی اب مجھے کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہے لگاتار راجنیت میں چنان آتے ہیں جاتے ہیں لیکن بچار دھارہ کو مجبور کرنے کے لیے ہمیں کارکتوں کو جوڑنا پڑے گا اور آپ سب سے میں آگرے کروں گا پچھلے سات آٹھ دن سے جو ابھیان چلا آج ہم راجدانی میں ابھیان کر رہے ہیں مجھے رکھتا ہے بہت جلد ویلی کے اندر بھی ہم اس پرکار کا کارکرم کریں گے سنشت کے اندر بھی ہم لوگوں نے آواز کو اٹھایا ہے دھرنے بھی دیے جنتا منتر میں اور یہ لوگ جو شور ویرتا کی بات کرتے ہیں بھارت ماتا کے نام پر ووٹ دینا چاہتے ہیں میں پوچھوے جاتا ہوں کہ ان کی سرکار سے بھارت کی سینہ میں ایک لاکھ بائیس ہزار پتھ کھالی پڑے ہیں دھائی سال سے بھرتی نہیں ہوئی سینہ کی کون جواب دے گا جواب دائی سرکار نے بند کر دی ہے ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ووٹ لیتے رہو اور جنت ہم ووٹ دیتی رہے گی یہ سمیں بدلے گا اور آپ لوگوں کے محنت کے کارن بدلے گا میں آپ لوگوں کو دھولا دینا چاہتا ہوں آوان کرنا چاہتا ہوں کس پکار کے آئیوزنم کرتے رہیں گے اور جہاں جہاں بھی ہم لوگوں کو پارٹی کا عادش ملے گا مانجھا کر آپ لوگوں کی مدد کریں گے میں ایک بار پورے ڈھوٹ آسرا جی کا جو پردیشت دکش ہیں اور پتاب سنگھ جی جو جلد دکش ہیں دونوں دکشوں کو سبھی ساتھیوں کو بہت دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ سندیش کو پورے پردیش سے پھیلائیں یہ میری آپ سے وینیتی ہے بہت بہت دھنیواد جائہن رام رام ساتھ